دسوبے کے سواستے منتری آن الوش کا کہنا ہے کہ پردیش میں ڈینگو اور چکنگونیا جیسے بیماریاں فیل رہی ہیں ایسے میں ہر تال پر جانا بلکل غلط ہے اوہ جو ملیریا اور جنرل الٹی ہے دونوں کو مرض کیا جائے گا اور آپ کی جو اور بھی ویتن سے سمدھی دور بھی سمدھی دوسر مانگے الٹیوں کی ان کو بھی دور کیا جائے گا ڈی جیس کا لیٹر آئی ہے ہم کے آنے کے بعد ہم نے سٹرائی کو ویڈ ڈال کر لیا آج ہی ہم نے سماپت کر دی اس سرکار نے ہماری مانگے سب ہی مانگے آج ڈینگو چکنگونیا کئی ماہماری پھیلی ہوئی ہے ایسے سمیہ پر ہڈتال میں جانا کسی بھی پرکار سے پوچھت نہیں ہے اس لئے سرکار نے کل لیب ڈینکشنز کی سرکار کو الیگل سٹرائک ڈکلیئر کر دیا تھا ڈی لیگل ڈکلیئر کرنے کے بعد کافی لوگوں نے جوئن کی ہے لیکن جنہوں نے نہیں جوئن کیا آج یہ فینسلہ لیا گیا کہ ان سب کو سسپنڈ کر دیا جائے اور اسے کے پاس زیادہ جان کاری کے لیے لالت میرے سویوگی میں ساتھ جڑ رہے ہیں لالت ایک بڑی راحت ہے کیونکہ جس طرح سے پردیش میں ڈینگو اور چکنگونیا لگاتار پیت پسار رہا ہے اس بیچ لیب ٹیکنیشنز ہرتال پر چلے گئے تھے اور کہیں نہ کہیں مریضوں کو بہت پریشانی ہو رہی تھی لیکن اب رہت کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی ہرتال واپس لے لی ہے نشری طور سے مونکہ کیونکہ جس طرح سے جو گتی روڈ ہے وہ بڑھ رہا تھا اور آج جس طرح سے پہلے جو سواستے منتری انیلویج ہیں انہوں نے جتنے بھی لاب ٹیکنیشنز ہیں جو ہرتالی لاب ٹیکنیشنز ان کو سسپنڈ کرنے کے آرڈر دے دیئے تھے لیکن کچھ ہی دیر کے بعد جو لاب ٹیکنیشنز کا ایک پرتیدی منڈل ہے وہ اے سی اے سے ملتا ہے اور ان کے بیچ باچیت ہوتی ہے اور سہمتی بن جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں مریضوں کے لیے ضرور ایک رہت بڑی خبر ہے اس سے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ تیرہ تاریخ سے لے کر اٹھرہ تاریخ تک جو لاب ٹیکنیشنز انہوں نے کالی پٹی باندھ کر اپنا ویروڈ پردرشن کیا تھا اس کے ساتھ 1920 تاریخ یعنی پشلے کل اور آج ہے وہ سٹرائک پر چلے گئے تھے مانگے ان کے یہی تھی کہ انہیں کے اندر کے سمان ویتن دیا جائے اس کے ساتھ جتنی بھی جو ویتن سمبندی جو انیمیتہ ہیں ان کو دور کیا جائے تو اسی کو لے کر وہ اپنا ویروڈ پردرشن کر رہے تھے لیکن جس طرح سے آج سواستے منتری انیلویج نے اپنا سٹینڈ لیتے ہوئے کلیر کیا تھا کہ جس طرح سے پردیش میں چکن گونیا اور ڈینگو کے جو کیسز بڑھ رہے ہیں تو لاب ٹیکنیشنز کو سسپینڈ کر دیا اور انہوں نے کہا تھا کیونکہ جو سٹرائک ہے وہ بلکل بھی جائد نہیں ہے اس وقت لیکن بعد میں جو ایک پرتی نیدی منڈل ہے وہ آپس میں مل کر جو آپس میں باتچیت ہوتی ہے اور ان کی مانگو کوئر بھی ایک بار پھر سے بھی چار مرش کیا جائے گا تو کہیں نہ کہیں مریضوں کے لیے پورے پردیش میں ایک اچھی خبر ہے بلکل لالت سہمتی کیا سبھی مانگو پر بن گئی ہے کیونکہ جس طرح سے انیلویج نے ایک سٹانٹ لیا ان کی طرف سے یہ کہا گیا جس طرح کے حالات پردیش میں بنے ہوئے ہیں ڈینگو اور چکنگونیا کو لے کر لاب ٹیکنیشنز کی ہرتال برکل جائز نہیں ہے کیا یہ دباب بنا کہ انہوں نے ہرتال واپس لے لی ہے اور کب تک اب کام پر لاب ٹیکنیشنز پھر سے آ جائیں گے کیا کل سے شروع کر لیں گے مانی کا جس طرح سے ہماری بات چیت ہوئی ہے صاف طور پر یہی ہے کیونکہ پچھلے کل اور آج جو لاب ٹیکنیشنز انہوں نے کام کا بلکل ٹھپ کر دیا تھا اور جس طرح سے پردیش میں چکنگونیا اور جو ڈینگو کے کیسز ہیں وہ لگاتار بڑھ رہے تھے اور پریشانی کا سبب بن رہے تھے مریضوں کے لیے تو وہیں پر آج جو سواستے منتری انہیل ویجے کلیر سٹینڈ لیتے ہوئے انہوں نے جتنے بھی ہرتالی لاب ٹیکنیشنز سے ان کو سسپینڈ کرنے کے آرڈر جاری کر دیا تھے لیکن بعد میں جو پرتیدی منڈل ہے وہ ایسیس سے ملتا ہے اور ان کے بیچ سہمتی بن جاتی ہے جیتنی بھی کیونکہ ویتن سمبندی جو وسنگتیا ہے ان کو لے کر ایک اور پھر سے ویچار ویمرش کرنے کی بات کریا اور اس کے ساتھ جو سسپینشن کو لے کر آرڈر جاری کیے گئے تو ان کے اوپر بھی ایک اور پھر سے ویچار ویمرش کیا جائے گا تو یعنی کہیں نہ کہیں جو مریض ہے پردیش بر کے ان کے لیے رہت بڑی خبر ضرور ہے جس طرح سے پردیش میں فی الحال حالات بنے ہوئے ہیں چکن گنیا کو لے کر یا ڈینگو کو لے کر کہیں نہ کہیں اب لاب ٹیگنیشنز نے اپنی حرطال واپس لے لی ہے اور اس بیچ کہیں نہ کہیں سرکار کی طرف سے بھی ایک فٹکار انہیں ضرور لگی ہے لیکن ان کی جو مانگے ہیں وہ مان لے گئی ہیں لالت فی الحال اس تمام جانکاری کے لیے آپ پر بہت بہت شکریہ